بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل دوستو یہ جو سامنگاؤں نظر آ رہا ہے یہ ہے گوڑا چودری ہیں یہ دینہ سے کوئی اٹھارہ کلومیٹر مغرب کی طرف ہے ہم یہاں پہ جا رہے ہیں جناب چودری امداد حسین صاحب کے پاس اور چودری امداد حسین صاحب بچپن بلوچ المرسوس پٹالین کے ایک ماہ ناز جی سیو ہیں باقی باتیں ان کے پاس چل کے کرتے ہیں آئیے ملتے ہیں چودری امداد حسین صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے کب سے کب تک پاکستان آرمی میں سروس کی ہے پہلا سوال دن سے یہ ہے جی چودری صاحب تھوڑا سا بتائیں گے میں تیرہ جنوری انیس سو ستر سے لے کر تیرہ جنوری دو آزا مکمل تک سروس کی ہے تیس ساتھ جو سب کیا کیا آہ دے رہے ہیں آپ کے پاس کس کے سعودے پر کام کیا آپ نے پاکستان آرمی میں میں سب سے پہلے تو آرمی جب جہن کی ہے تو روٹ کیا اس کے بعد صفائی بنا جنور میں چلا گیا پھر وہاں مختلف فرموشن اورتے رہے فلانس لیک بنا پھر نائک بنا پھر عوالدار بنا عوالدار کے اندر میں نے بہت ڈیوٹیوں دیں جو آرمی کے اندر ہیں عوالدار میجر عوالدار میجر کوٹر ماسٹر بی کیو بی ایچ این جے کیو سردار میجر یہ سب ڈیوٹیوں میں نے کیا ہیں سمداز صاحب آپ کی نوکری جو ہے وہ دونوں پاکستانوں میں رہی ہے یہ جو مارا موجودہ پاکستان ہے اس میں اور جو مشرقی پاکستان تھا اس میں تو مشرقی پاکستان میں کتنا عرصہ آپ نے سربس کی ہے مشرقی پاکستان میں ٹھائیس فروری انیس سو ایک اٹر میں گیا ہوں اور سولہ دسمبر انیس سو ایک اٹر کو انڈین آرمی کے کہنے کے مطابق سننڈر ہوا ہے ویسے سننڈر نہیں تھا ویسے سننڈر نہیں تھا ٹھیک ہے تو چوش صاحب یہ جو سننڈر آپ لوگوں کا ہوا ہے اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشیں تھیں کچھ جی اس میں بین الاقوامی سازشیں بھی تھیں اور انڈیا بیٹ میں ملوث تھا کیوں کہ انڈیا جب لڑتے لڑتے تھک ہے تو اس کی آرمی ہیں اسے جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے پیچھے سے اجمعوں کو اٹھا کر تو پیچھے سے گورکوں اور سکھوں کو آگے لانے کی کوشش کیا ہے جس میں بہت زیادہ نقصان بیاد سکھوں کا اور انڈین آرمی پاکستان آرمی کے مقابلے میں بہت ویک ہے کمزور ہے کیوں کہ انڈین آرمی جو ہے وہ لڑنا نہیں جانتی ہے نہ ہی وہ لڑ سکتی ہے جس کی مثال ایک ان کا ایک پیلٹ ابھی نندن جو کہ ان کا ایک بہت مانو گا محکمہ اس کا آپ روکن سم نے دیکھ لیا کہ یہ بڑھ گام ہے کیا ہوگا ہے اور وہ کیسے وہ بیسار ہوا اور کیس طریقے سے وہ واپس گیا یہ پاکستان نے اسے واپس کیا اور پاکستان کے جوانہ نے اسے بچایا چونج سب پاکستان کے اندر کس کس شہر میں آپ نے سروس کی ہے پاکستان دو تھے پہلے تو ایک مشریف پاکستان تھا ایک مہنو پاکستان تھا جی مشریف پاکستان میں جو ہے یہ تقریباً پورا مشریف پاکستان ہی لوگوں نے چھانے اور پورے مشکل پاکستان میں ہی تقریباً لڑائی ہو ہے یہ لڑی ہے جی ٹھیک اور جو ہے بس پاکستان جو تھا وہ بھی پاکستان ہے اس پاکستان میں کوئی ایسا شہر یا جگہ نہیں ہے مثلا کریچی کوئچہ مولتاں باولپور اچھوڑ پرموکر لاہور کھاریاں شاہرکوٹ اور راولپنڈی کوہات اور باننو پردی راہ سمیرکان ٹانگ راس بیلا ترپا پسنی گوادر روشکی پانچ پور یعنی ایران کی باٹل لائن چاپ یعنی مختلف شہروں سے گزرز دے ہوئے تیس سال کا سروس پیڑ دیوار مقامت آتی تو باقیلیت دار رہا ہے اچھوڑ صاحب یہ برپور سروس گزارنے کے بعد آپ ریٹائر لائف انجائے کر رہے ہیں ہمارے جن لوجوان ہیں چاہے وہ ملٹری میں موجود ہیں چاہے وہ کالجز میں ہیں اسکولوں میں ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے میرا سب جوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے چاہے کچھ سیول سدرس کر رہا ہے یا سکول کالج پر رہا ہے یا آرمی جائن کیا ہے چاہے وہ فوج میں ہے چاہے وہ پولیس میں ہے چاہے رنجر میں ہے ان کا جذبہ جوا وہ کبھی کام نہیں ہنا چاہیے کیوں کہ پاکستان میں جتنی آبادی ہے سب شادت کے لیے تیار ہونی چاہیے اور آر ایک کے دل میں یہی جذبہ ہونی چاہیے کہ میں سب سے پہلے شادت لوں چوئے صاحب اس وقت عمر کے اس حصے میں اگر ملک کو ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کی یا ہمارے اس وقت جو فوجی نوجوان کھڑے ہیں بارڈروں پہ ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو کیا آپ ہمیں صرف مشورے دیں گے یا عملی طور پہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ موجود ہوں گے انشاءاللہ اگر زندگی نے پر فاقی قوم اور ملک نے یاد کیا تو انشاءاللہ جس طرح پہلے سلوست کر کے واپس آئے ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کر کے آئے ہیں کہیں معلومے اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ اسی طرح اسی ریاض سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ چونج صاحب یہ جو ہمارا چینل ہے یہ دنیا بر میں لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کے بزرگ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ سروس کر چکے ہوں یا نوجوان جو ہیں ان کے فور فادرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سروس کر چکے ہوں تو آپ سے رابطہ کرنا چاہئے تو ایک تو اپنا موائل نمبر پلیز بول دیں دوسرا آپ اپنا جو آپ کا پرانا نمبر تھا جو ملٹی نمبر تھا وہ بولتے تھا کہ اگر کہیں پہ کوئی دوست آپ کا دیکھتا ہے تو اس کو یاد آ جائے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اس نے ٹریننگ کی ہو کہیں سروس کی ہو تو یہ کینڈلی بول دیں دونوں میرا موائل نمبر جو ہے یہ 0344 573 437 یہ میرا موائل نمبر ہے تو میرا رنگل نمبر جو ہے وہ ہے 27414 اور پی جو نمبر جو ہے وہ پی جو سفداری میں پنچن آئے ہوں اگر کوئی میرے ساتھی یا کوئی دوست میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو یہ نمبر موائل جو ہے اس کا موائل نے رکھا دیا تو رابطہ کر سکتا ہے مزید اگر کوئی مطلب ہے میرے ساتھ ملقات کرنا چاہتا ہے یا کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو میں آزے خدمت ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے اور جب کبھی ملک اور کون کو ضرورت پڑے تو سب میرے ساتھ ہمیں آواز ہو کر گھروں سے نکلیں اور باڑل پہ پہنچیں اور ناپاک جشمن کے آزائین کو بہی طرح تباہ اور برباد کریں اور ملک کو اعلان کے ساتھ جنگی یا سفر کرنے کی تبلیغ کریں چاہے صاحب اس ملٹری کیریئر کے اندر آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ سروسز مختلف سٹیشنز پر سروس کی مختلف یونٹس کے ساتھ آپ نے سروس کی تو جو آپ کے آخری یونٹ ہے المرسوس یہ تھوڑا سا اس کے بارکمت آئے ہیں کہ باقیوں میں اور اس میں کیا فرق ہے اور یہ اس کا جو ہے آپ کا چونکہ ایک بڑا عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے تو تھوڑا سا اس پہ جو ہے نا پلیز یہ یونٹس جو ہے فیفٹی فائی بلویٹ آرد مرسوس بٹا جن جو ہے یہ انیس سو اکاسیس میں دوبارہ انڈیشنے سے پی ایم ایک آکون میں ریٹ ہوئی ہے اور اس کی وہاں سے سروس یا پی لٹ پولا ہونے کے بعد یہ بننوں کے علاقے میں گئی ہے اور وہاں سے یہ مختلف شہروں یا چھونیوں میں چکر لگاتی رہی ہے مختلف بارڈنوں پہ چکر لگاتی رہی ہے اور بہت اچھی کمانڈ چلی ہے یونٹ پی نیچے سے دیکھا اوپر تک تمام لوگوں نے بہت اچھا پیٹ بزارا اور اتفاق سے رہے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں جتنی کوئی ان کی تعریف کرے اتنی کم ہے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کمانڈر جو ہے یہ سب اس یونٹ کا ایک گار کی طرح خاضر رہے ہیں اور میں آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اس یونٹ کی خدمت کرتے رہیں تاکہ اس یونٹ کی نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بلنیوں پہ جائے اگر عشان بلتی صاحب سن رہے ہیں تو اس یونٹ کے نام پہ جو کو چھن سے ہو سکتا وہ اپنی طرح سے کریں شکریہ جوی صاحب ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے آپ سے گزارت کی ہے کہ میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اپنے سب دوستوں سے ملاقات کر سکیں اپنے بیزمان محمد اسلام کو اجازت دیں ملتے ہیں بہت جل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم آپ 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 آپ